اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی خبروں پر بات کرنے سے پہلے جو ابھی ابھی عمران خان کے افیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے وہ پڑھ کے سنانا بہت ضروری ہے سب سے بڑا اس ٹائم جو پروپوگینڈا اور کمپین چل رہی ہے وہ بشرا بی بی کے کل کے دس منٹ کے ویڈیو بیان پر ہے جس میں انہوں نے صرف کال دی تھی اس میں انہوں نے اینڈ پہ جو بات کی اس کو سعودی عرب سے جوڑا جا رہا ہے یہاں تک خبریں دی جارہی ہیں کہ سعودی عرب نے سوچا کہ یہ کوئی اے آئی جنریٹیو چیز ہے تو ہم اس کو ذرا چیک کروا لیتے ہیں اور اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا رد عمل آئے گا سعودی عرب ناراض ہو گیا ہے عمران خان نے بلکل صورتحال کو واضح کر دیا ہے اپرووڈ پیغام عمران خان کے افیشل اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا ہے چوبیس نومبر غلامی سے نجات کا دن ہے ملک میں قانون کی حکمرانی آئین کی پاسداری اور انسانی حقوق معتل ہیں جس کی وجہ سے پوری قوم کا باہر نکل کر قربانی دینا نہ گزیر ہو چکا ہے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہادر شاہ زفر کی طرح موت تک غلامی کا توق پہننا ہے یا ٹھپو سلطان کی طرح مرتے دم تک آزادی کا سیرہ پہننا ہے سعودی عرب سے میرے مثالی تعلقات ہیں جب وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مجھے سب سے پہلی کال سفارت خانے کے ذریعے ولیہد شہزادہ محمد بن سلمان کی آئی ہمارے دور میں شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا تاریخی دورہ بھی کیا ہماری حکومت کے خاتمے سے دو ہفتے پہلے اوائی سی وزرائے خارجہ کی پریس کانفرنس کانفرنس اسلام آباد میں منعقید ہوئی جو سعودی عرب کے بغیر ممکن نہیں تھی سعودی عرب ہر مشکل محلے میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کر قوم کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کی جائے انہوں نے سعودی عرب کا نام بالکل نہیں لیا ہماری حکومت کے خلاف تمام سازشوں میں جنرل باجوا کا ہاتھ تھا میں نے اس وقت بھی چیف جسس اور جنرل تاریخ خان کے ذریعے سازش کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی مگر جنرل باجوا نے ایسا نہیں ہونے دیا اگر تب شفاف تحقیقات ہو جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بطور اہلیہ انہوں نے اتجاجی کال کے حوالے سے قوم تک میرا پیغام پہنچایا نواز شریف کے لیے مشرف دور میں کلسوم نواز بھی نکلی تھی مگر اس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی خاتون کو جیل میں نہیں ڈالا تھا مگر بشرا بی بی کو نو ماہ جھوٹے مقدمات میں قید میں ڈالا گیا قوم اپنی توجہ چوبیس نومبر کے اتجاج پر رکھے انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی ناظرین اکرام اب یہ بات بلکل کلیر ہوگی اور کل بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کی حوالے سے ایک کمپینج چلے گی اور آپ نے دیکھا کہ جنگ کی ہیڈ لائن کیا تھی بلکل یہی کہ سعودی عرب کا نام لے لیا اب آپ کے لئے مشکلات بڑھ گئی آج مریم نواز کہیں بول رہی تھی کہ گھریلو خاتون نے سعودی عرب پر بڑا خطرناک الزام لگا دیا صورتحال بلکل واضح ہے کہ یہ بوکھلائے ہوئے ہیں ان کی بوکھلاہت کی آپ کو کچھ اور نشانیاں بتاتا ہوں اگر عوام عمران خان کے ساتھ نہیں تو پھر یہ کیا ہے ناظرین اکرام پیغام ہے عوام کو متعلق کیا جاتا ہے کہ مورخہ بائیس نومبر دوہزار چوبیس رات آٹھ بجے سے بس سلسلہ روڈ منٹینس درزیل موٹر ویز بند رہیں گے ایم ون پشاور تا اسلام آباد ایم ٹو لاہور تا اسلام آباد ایم تھری لاہور تا عبدالحکیم ایم فور پنڈی بھٹیاں تا ملتان ایم گیارہ سیالکور تا لاہور اور ایم فورٹین ڈی آئی خان تا حقلا کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں صرف یہ نہیں کہ ساری موٹر ویز باندھ کر دیاں بلکہ آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں سیکرٹری دفتر سے اسلام آباد ٹرانسپورٹ آتھارٹی اسلام آباد حکم برائے اڈا بندش اسلام آباد کے کشیدہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکم دیا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں جتنی بھی ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں ان کو آج مورخہ بائیس گیارہ دوہزار چوبیس با وقت آٹھ بجے شام بند کیے جائیں اور اپنے اڈے کے سامنے کنات لگا کر اپنے اڈے کو مکمل طور پر بند رکھیں اور اڈے کے سامنے کناتیں لگائیں اور حکم حاضر پر سختی سے عمل کریں عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت کاروائی ہوگی اب تیسرا نوٹس سنیں تمام سٹوڈنٹس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کا حکم ہے کہ بارہ بجے تک ہوسٹل خالی کریں تمام لڑکے ستائیس نومبر تک اپنے گھروں کو چلے جائیں تو ہوسٹل خالی کروائے جا رہے ہیں اسلام آباد کے پنڈی کے اسلام آباد کے اڈے بند کیے جا رہے ہیں پورے ملک میں موٹرویس سارے بند کر دیے گئے ہیں آخر کس چیز کا خوف ہے اور جیٹی روڈ تو ویسے ہی بند کر دی گئے یا کس چیز کا خوف ہے کس شیئر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں عمران خان کی سیاست سے لوگ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں کوئی نکلتا نہیں ہے اس کے لیے کبھی کہتے ہیں لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں لیکن باہر نہیں آتے اگر لوگ باہر آتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کس بات کھڑا رہے ہیں کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے یہ ہے وہ سارا خوف جس کی وجہ سے اب بشرا بی بی کے بیان کو لے کے کہ وہ جی سعودی عرب پہ بات کر دی تاکہ پی ٹی آئی اندرونی انتشار کا شکار ہو جائے اور آدھے لوگ یہ بات کریں آدھے وہ بات کریں عوام کو کنفیوز کیا جائے اور اس طرح سے حالات کابو کر لیے جائیں دوسری طرف خبر آتی ہے کہ بادشاہ سلامت پشاور پہنچے ہیں وہاں گنڈا پورو بھی موجود تھے اور باقی سارے بھی تھے اور وہاں کوئی ملاقات ہوتی ہے بریفنگ دی جاتی ہے وہاں بڑی بڑکیں ماری جاتی ہیں دیکھیں پاکستان میں ہر وزٹ کے پیچھے ایک سیاست بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سیاست اس میں بھی ہوگی جو کچھ پارا چنار میں ہوا ہے اس کو ریپورٹ کرنے پر پبندی لگائی جا رہی ہے میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ دکھائیں دوہزار چوبیس شاید دوہزار چودہ کے بعد سب سے خطرناک سال ثابت ہوا ہے پاکستان کے لیے دہشتگردی کے حوالے سے اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایف سی کے جوانوں کو بھی اسلامباد بلالیا جاتا ہے جب بھی یہ تجاج کی کال ہوتی ہے رینجرز ادھر آ جاتے ہیں ایف سی ادھر آ جاتی ہے پولیس فوج آئی ایس آئی سب ادارے لگے ہوئے ہیں جن کا کام دہشتگردوں کو پکڑنا ہے یا اس طرح کی جو بھی سانحات ہوتے ہیں ان کو روکنا ہے اصل میں تو انٹیلیجنس ہوتی ہے پری ایمٹ کرنے کے لیے آپ نے پہلے روکنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اتنا ظلم اور جبر ہو رہا ہے لوگ مارے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس میں سویلینز بھی مارے جا رہے ہیں وردی والے بھی مارے جا رہے ہیں اور یہ اکروس دا بورڈ ہو رہا ہے لیکن ساری توجہ سیاست کی طرف ہے سیاسی جماعت کو کچلنے کی طرف ہے ایسے میں میں ایک بار پھر دوراتا ہوں کمپنی یہ جو زیادہ پش کر رہی ہے زیادہ ظلم اور جبر کر رہی ہے زیادہ بڑھ کے ہیں زیادہ رکابٹیں ڈالی جا رہی ہیں کل کسی نے بڑی زبردست بات کی سہیل وڑیج نے بات کی کہ عمران خان کے عدالت سے نکلنے کے تو سارے رستے باندھ کر دیے گئے ہیں اب تو باہر تب ہی آئیں گے جب ڈیل کرنی پڑے گی اور یہ بات میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ہی بتا دی تھی کہ کمپنی کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم عدالت بھی ختم کر دیں گے جب ہم چیف جسس بھی اپنی مرضی کا لگا لیں گے جب ہم سب کچھ کنٹرول کر لیں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد سب کچھ کیپچر ہو جائے گا پارلیمنٹ جی ایچ کیو کی غلام بنا دی جائے گی جو تھوڑی بہت ازادی تھی وہ ختم ہو جائے گی تو عمران خان ہتھیار ڈال دے گا کہ اب تو کوئی رستہ نہیں ہے اب تو جب تک جرنیل سائن نہیں کریں گے عمران خان کے روبکار رہائی کے جاری نہیں ہوں گے بے شک ان کے سارے کیسز میں زمانت ہو جائے آخری دس خط بادشاہ سلامت کے ہوں گے تو عمران خان باہر آئے گا تو یہ لگتا تھا کمپنی سرکار کو کہ اگر اتنا سب کچھ ہم نے کر دیا ہے تو وہ ٹوٹی جائے گا پھر تو آ کے پون پکڑ لے گا کہ بھائی اب آپ دس خط کر دیں آپ جو کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں لیکن عامر مغل نے جو آج بات کی ہے انہوں نے بات بڑی خطرناک کی ہے لیکن بڑی عمران خان کی بہادری اس میں نظر آتی ہے کہتے ہیں سوال کیا گیا عمران خان سے کہ اس کا اینڈ گیم کیا ہے یہ جو ہم کار رہے ہیں یہ جو ریزسٹنس ہے اس کی اینڈ گیم کیا ہے عمران خان نے کہا کہ اس کا اینڈ گیم یہ ہے کہ دو میں سے ایک ہوگا خان نے کہا یا تو میں مارا جاؤں گا یا میں جیت جاؤں گا یعنی خان کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ رہا تو شکست و تسلیم کسی صورت نہیں کروں گا تو اس گیم کی اینڈ عمران خان نے جو سوچی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یا میں مارا جاؤں گا یا میں جیت جاؤں گا لیکن کیا قوم کو اس چیز کا ادراک ہے کہ جس لیول پہ سٹیکس چلے گئے ہیں خان کا ہاتھ کمپنی کی گردن پر ہے کمپنی چاہے تو سرنڈر کر دے عمران خان تسلیم کر لیں سرنڈر کو لیکن کمپنی دوسری طرف ہاتھ میں بندوق اور تلوار بھی پکڑے ہوئے ہیں جس سے وہ لیتھل زخم بھی دے سکتی ہے عوام وہ واحد شیلڈ ہے جو عمران خان کے سامنے ہے یہ شیلڈ اگر چوبیس نومبر کو نظر نہ علاقوں کی تعداد میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کمپنی اپنا سب سے لیتھل ہتھیار بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آئے گی اسی حوالے سے خان نے قوم کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے دیکھتے ہیں کہ قوم موٹیویٹ ہوتی ہے یا نہیں بار بار عمران خان کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ قوم بہادر شاہ زفر والی زندگی چوز کرتی ہے یا ٹیپو سلطان والی عزت کی موت جتنی زندگی وہ بھی عزت کی اور جو موت ہو وہ بھی شہادت والی ہو تو خان تو یہ رستہ چوز کر چکی ہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا رستہ چنتی ہے میں نے کل اپنی ویڈیو کے ذریعے مشورہ دینے کی کوشش کی تھی کہ بہترین یہ تھا کہ بشرا بی بی ایک اور ویڈیو بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے صرف اپنے خامد کا حکم مانا ہے ان کا پیغام عوام تک پہنچایا ہے میرا اتنا ہی کام تھا اور جو میں نے بات کیا کیونکہ میں ایک سیاستدان نہیں ہوں میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری بات کا اس طرح سے غلط مطلب نکال کے اس کا پتنگڑ بنایا جائے گا یہ اصل بات کہ باجوا نے ایک ایسی سازش کی وہ نہیں ہوا لیکن چلیں عمران خان کی اپنے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہو گیا ہے یہ انگلیش میں بھی ہو جانا چاہیے اور پھر عمران خان کا پیغام سعودی عرب کو بھی کوئی کنوے کرے کہ یہ حکومت جان بوجھ کے ایسے کاری ہے یہ حکومت جان بوجھ کے حالات خراب کاری ہے جب تک آپ عمران خان کے موں سے ڈیریکٹ کوئی ایسی بات نہ سنے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ کو یاد ہوگا خان کا پرپل کارپٹ ویلکم ہوا تھا جب خان دوسری دفعہ گئے تھے اور ان کا آخری سال تھا سو خان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں صرف باجوہ کی سازشوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے بشرا نے اور اس کی سزا کے طور پہ اعتصاب عدالت کے جج نے ان کے وارنٹ جاری کر دی ہیں کہ آپ کی حاضری کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایف آئی اے توشہ خانہ ٹو میں ہائی کورٹ پہنچا ہے زمانت منسوخ کروانے تو یہ توہین باجوہ کی سزا ملی ہے ابھی تک باجوہ اتنا تگڑا ہے کہ اس کے خلاف آپ نے بات کیوں کی تو اب تک ان کرداروں کا اتنا اثر و رسوخ ہے قاضی لندن جاتا ہے لندن کے کچھ لوگ اتجاج کرتے ہیں تو پاکستان میں ان کے گھروں پر قیامت ڈھا دیتے ہیں پاسپورٹ منسوخ آئی ڈی منسوخ تو یہ غور کریں یہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو کتنے طاقتور رہتے ہیں اور اسی طرح باجوہ ہے جب بھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے پورا نظام چڑھ دوڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نظام یہ صرف بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوگا اس کی ہم آخر تک حفاظت کریں گے لیکن خان نے واضح کر دیا ہے کہ میرے لئے یا موت ہے یا کامیابی ہے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انجام ہوتا کیا ہے یا خان کامیاب ہوتا ہے یا ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہادت دے دیتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا